اتوار کے دن روایتی اور سوشل میڈیا پر جس آڈیو لیگ کا چرچہ رہا میں اصولی بنیادوں پر اسے زیر بحض نہیں لاؤ گا چوروں کی طرح دو افراد کے مابین ہوئی گفتگو کو جاسوسی کے جدید ذرائع کے ذریعے اچک کر ان کی یا کسی اور کی تحقیر کے لیے منظر عام پر لانا میں ہر اتوار سے غیر اخلاقی بلکہ مجرمانہ تصور کرتا ہوں برطانیہ میں لاکھوں کی تعداد میں شائع ہونے والا ایک اخبار تھا اس کے ریپورٹر جاسوسوں سے مختص حد کندے اختیار کرتے ہوئے نامور افراد کی تصحیق کے قابل مواد جمع کیا کرتے تھے پھل آخر وہاں کا قانونی اور عدارتی نظام متحرک ہوا اور اب اس اخبار کا نام بھی کسی کو یاد نہیں رہا ہے ہمارے ہاں اگرچہ سب چلتا ہے اور چلتا رہے گا اپنی سوچ کے اماندارہ نائزہار کے باوجود یہ حقیقت بھی تصمیم کرنے کو مجبور ہوں کہ مذکورہ آڈیو کے منظر عام پر آنے کے عمل نے میرے اندر موجود کمینے پن کو فوری تسکین پہنچائے غالباً دو ہزار چودہ کا برس تھا عمران خان صاحب کینیڈا سے نمودار ہوئے اپنے ایک روحانی کزن کے ہمراہ اسلام آباد میں دھرنا دینے کی تیاریوں میں مصروف تھے میں ان دنوں آج ٹی وی کے لیے ایک شو کا میز بان تھا نظر بظاہر آئینی اعتبار سے قائم ہوئی کسی بھی منتخب حکومت کو درنوں بغیرہ کے ذریعے بے بس و لاچار بنانے کی سوچ کا حامی نہیں ہوں اسی رائے کو اپنے شو میں دلائل کے ساتھ بیان کرتا تھا اپنے روایتی کام میں مصروف تھا کہ ایک روز میرا شو آن ایر جانے سے چند ہی لمحے قبل میرے صحافی دوست سرل المیڈا کا فون آیا اپنی پریشانی چھپانے کے لیے اختیار کردہ تنظفر لہجے میں اس نے مجھے آگاہ کیا کہ سوشل میڈیا پر ایک فہرست وائرل ہو رہی ہے اس فہرست میں ان افراد کے نام شامل ہیں جنہوں نے وطن عزیز میں پروپٹی کے ختمی اجارہ دار تصور ہوئے ایک سیٹ سے قیمتی پلوٹس ہی وصول نہیں کیے بلکہ بھاری بھرکم رقوم بھی حاصل کی جو ایسے بینڈ کاؤنٹ میں جمع ہیں جس کی تفصیلات بھی آیا کر دی گئی ہیں مذکورہ فہرست نظر بظاہر صحافیوں کو خریدنے والے ادارے کے سرکاری دکھتے لیٹر پیٹ پر درج ہوئی تھی سرل کے بعد دیگر خیرخواہوں کی جانب سے بھی ایسے فونوں کا تانتہ بن گیا میرے ساتھی مشتاق ملحاظ مسر رہے کہ میں مبینہ فہرست کا اپنے شو میں ذکر ہی نہ کر غصے سے میرا ذہن مگر اوپر رہا تھا پروگرام کا اغاث ہوتے ہی میں نے اپنے پروڈیوسر کو مجبور کیا کہ وہ مذکورہ فہرست ٹی وی سکرین پر دکھائے اسے دکھاتے ہوئے میرے نام اور اس کے آگے لکھے پلات نمبر اور ایکاؤنٹس پر فوکس پر قرار رکھا جائے فہرست کو سکرین پر جمعے ہوئے میں فریاد کرنا شروع ہو گیا کہ خدارہ مجھے اس پلات کا قبضہ دلوائے جائے جس کے حصول کا مجھ پر الزام لگا ہے اس کے علاوہ اس بینک کی چیک بک کا تقاضی بھی کیا جس میں میرے نام بھاری بھرکم رقم منتقل ہوئی ہے میری اپنائی ڈھٹائی کے برعکس میرے چند ساتھی جن کے نام بھی اس فریادرست میں شامل تھے اپنی ساکھ پر لگائے دھبے کو دھلوانے سپریم کورٹ کے ان دنوں کے چیف چسٹس افتخار چودری کے روبرو جلے گئے میں اسلام کے ابو سے مگردیانہ داری کی سنت حاصل کرنے کو تیار نہیں تھا دنی اسلام جس ادارے پر دریاد الفیازی کا الزام لگایا گیا تھا اس نے بھی عدالت و عوام کو واضح الفاظ میں بتا دیا کہ ان کا لیٹر پیٹ ایک قطعی بے بنیاد کہانی پھیلانے کے لیے استعمال ہوا ہے افتخار چودری صاحب نے بھی ہمیں بقول مریب نیازی شہر میں متبر رہنے کے جواز اپنے رماغس کے ذریعے فراہم کر دی ہے یہ سب ہو جانے کے باوجود مگر کئی مہینوں تک میری تصویر سمیت وہ فیرس سوشل میڈیا پر گرتش کرتی رہی عمران خان صاحب کے بے شمار گربیدہ کسی نہ کسی صورت میرا ٹیلی فون نمبر بھی حاصل کر لیتے رات گئے فون ملا کر بکاؤ ہونے کے تانے دیتے میری بڑی بچی ابھی یونیورسٹری میں داخل ہوئی تھی وہ بجاری کئی ہفتوں تک اپنے دوستوں کو ہمارے کھر بلا کر ہمارے رہن سین کے حقائق سے آگاہ کرنے کی کوششوں میں مصروف رہے میری بیوی سے اگرچہ کسی کو مذکورہ فہرست زیر بحث لانے کی جرت نہیں ہوئی اس کے خون میں حرام سے نفرت ولتی رہتی ہے جس کا ادراک اس کے سرسری شناساؤں کو بھی ہے رب کریم عادل بھی ہے اور منصف بھی وہ مجھ جیسے گناہگار انسانوں کے بھرم کا حتمی محافظ بھی ہے اجوار کے روز جو آڈیو لیک ہوئی اسے پہلی بار سنتے ہوئے میرے کمینے دل کو یقیناً خوشی ہوئی کسی ہیرے کو تین سے پانچ کرات میں تبدیل کرنے کا تقاضی اسی ادارے سے ہو رہا تھا جو آج سے کئی برس قبل مجھے قیمتی پلوٹ اور بھاری برکم رقم رشوت کے طور پر فراہم کرتا بتایا گیا تھا کبھی نے جذبات ختم ہوئے تو اچانک ذہن میں یہ خیال کوندہ کہ عبدی ستارالعیوب نے ایک حوالے سے میرے ساتھ بھی کرم فرما دیا ہے اس کرم کی بابت سوچا تو جمال کا جلال بھی یاد آ گیا ریڈ کی ہڈی میں اسے محسوس کرتے ہوئے کپ کپ پاہٹ شروع ہو گئی میں بوکھلائے دل کے ساتھ اپنے کمرے سے نکل کر آسمان کی جانب نگاہ اٹھائے شکر کے لمبے سانس لینا شروع ہو گیا اس خیفیت سے گزرنے کے بعد مگر کمینا دل مچر رہا ہے کہ کاش جو قیمتی پلوٹ لینے کا مجھ پر الزام لگا تھا اس کا قبضہ مجھے نصیب ہو جائے عمر کے آخری حصے میں مالی مشکلات سے نبرداز ماہ ہونا دشوار سے دشوار تر ہو رہا ہے ایسے عالم میں مفت میں ایک قیمتی پلوٹ نصیب ہو جائے تو بقول غالب برا کیا ہے